اسلام علیکم لسنرز ٹیم ازمی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹانی ایرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ازمی پاکستان یہ پروگرام یوت اویرنس کے لیے دزائن کیا گیا ہے اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی یوت کو یہ میسجھ دے سکیں کہ یوت پاکستان کے لیے کیا کیا کام کر سکتی ہے اور ازمی پاکستان کا پلاتفارم وہ پلاتفارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں میں اویرنس کریٹ کر سکتے ہیں اور ریفہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی توسط سے ہم ایف ایم وان او ٹو پوائنٹو پر ہم یہ پروگرام جو ہے وہ جاری کر رہی ہیں یہ پروگرام آپ پرہ راست دیکھ سکتے ہیں ریفہ ایف 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 وان او ٹو پوائنٹو پر اور اس کے فیس بک پیج پر لائیو کورج بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ازمی پاکستان ڈوٹ ٹی وی پر اس کے ساری اپ ڈیٹ موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیسنرز آج کا ہمارا ٹوپک ایک بےہت اہم کمپیٹیشن جو اے جیسی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور کشمیر ایشو کے انسولیڈیٹری وید کشمیر پیپل ان کے ساتھ کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ ہے بیسکلی یہ جو ہمارا ٹوپک ہے آج وہ بیسکلی اس کمپیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ کمپیٹیشن کیا ہے اور کیوں ہے اس حوالے سے ہم آج سٹوڈیو میں موجود ہیں گست جن سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ کمپیٹیشن جو ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز جس کی کابیش کر رہا ہے اور جس ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے توسط سے اس کمپیٹیشن کو آگے جو ہے وہ اس لوگوں میں ایویرنس تو اس کی کیا جاری ہے کمپیٹیشن کیا ہے اور کیوں ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں اور جو کمپیٹیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ دو جو گیس موجود ہیں ان میں سے ایک احمد اکرام ہے جو ڈیریکٹر آف کمپیٹیشن ہے اسلام علیکم احمد ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میہ عبداللہ بہاب جو مینجمنٹ میں ہے اور کمپیٹیشن کے حوالے سے جتنی معلومات ہے اور جتنی انفرمیشن ہے وہ آپ جان سکتے ہیں ان دونوں سے تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے گیس کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر ایشو سے لیٹڈ جو کمپیٹیشن کروایا جا رہا ہے اور ایجی سی سے کلابریشن کی گئی ہے اس کمپیٹیشن کا مقصد کیا ہے اور ایجی سی کیوں کروانا چاہتا ہے یہ کمپیٹیشن بیسیکلی کمپیٹیشن کو کروانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سارے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں ان کو بتا سکیں کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور اس کا ایک ایمپیکٹ خالی یہاں تک نہ رہے پاکستان سے جتنا کانٹنٹ نکلے گا جتنا ہم سادہ کہیں گے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو وہ کانٹنٹ خالی پاکستان نہیں دیکھے گا تو باہر کے ملک بھی دیکھیں گے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ دیکھیں گے اور ان کو پتہ لگے گا کہ بیسیکلی اس میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس میں ایک کٹیگری رکھی ہوئے ریپورٹ کی تو بیسیکلی وہ ریپورٹ نیوٹرل ہو کر فیکٹس این فگر بیس پہ آپ نے وہ ریپورٹ بنا کر کمپوڈیشن میں دینی ہے وہ ریپورٹ آپ کی اتنی انفرمیٹیو ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یار کون صحیح ہے کون غلط ہے تو اس ریپورٹ کی بیس پہ آپ نہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیا ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تو جب وہ ریپورٹ آپ کے سامنے آجے گی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا آپ کا خود ہی کہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لئے یہ چھوٹی چھوٹا سا کدم ہے اچھا ریپورٹ کی بات کی سارے ڈیفرنٹ کمپوڈیشن میں جتنی کٹیگریز ہیں ان کی ہم بات کرے تو اے جی سی اسے جو ہے وہ کلابرشن ہے اے جی سی کے ساتھ اے جی سی بیک اینڈ پر سارا کام کر رہے ہیں تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ جو کلابرشن اس میں ریپورٹ اینسٹیوٹ اف میڈیا سائنسز کا کیا کردار ہے اے جی سی نے جب کہا تھا کس کمپوڈیشن کو کروانا ہے تو ساری انویسٹیز کو اسلام آباد پرنڈی جتنی انویسٹیز ہم سب کو کہا گیا تھا کہ آپ میں سے کون انویسٹی کروائے گی لیکن چونکہ کشمری ٹاپک تھا تو ریپا نے پھر اپنے ہاتھوں میں لیا کہ ہم اس کو کروائیں گے کیونکہ ساری انویسٹیز کہہ رہی تھی کہ نہیں سب چیزیں ہوتی ہیں سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو ریپا نے پھر کہا کہ ہم اس کو کروائیں گے اور پھر رنج نے اس کو اپنے کندر پر لیا اور اس کو آگے لے کر چل رہا ہے اور اس کی کمپین زور و شور سے بھی ہو رہی ہے ہر تقریبا پورے پاکستان کی انویسٹیز سکول کالیجز میں ہمارے پوسٹرز لگ چکے ہیں اس کی بوسٹنگ بھی ہو چکی فیس بوک پہ یوٹیوپ پہ اس کے ٹی وی سیز بن چکے ہیں سب کمپین بہت بہت اچھی سے چل رہی ہے اور اچھی سی اس کو پیچھے سے بیک اینڈ کر رہا ہے اور خالی یہ نہیں کہ خالی بیک اینڈ کر رہا ہے اس میں وہ بھاری انام بھی دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے جو ہوں گے موڈیویشن میں ملے اور آگے کے لیے یہ بھی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اٹلیز نے اپنا دیا ہے اس میفرٹس دی ہیں تو ان کے ان ریٹرن اے جی سی ہائی ایڈکیشن کمیشن سے ریکنگنائز بھی کیا جا رہا ہے بلکل ایسے یہ ہے ہر کریٹیویٹی کا کچھ نہ کچھ نہ ایک نہ ویلیو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے اگر آپ اس کریویٹیویٹی کا ویلیو کرتے ہو تو ہی وہ آگے بڑھتا ہے اگر اس کریٹیویٹی کو دبا دیا جائے تو آگے نہیں بڑھتا اگر ایک میرے پاس کیوری آئی تھی ایک بچے کیسے ہم نے جب سکول میں لگائے تھے پوسٹرز تو مجھے ایک بچے نے میرا نمبر وہاں سے لیا اور کال کیا وہ بچہ تھا ایٹ کلاس میں وہ بچہ تھا اس نے مجھے کھا کہ میں پوسٹرز دیزائن کرتا ہوں میں گرافک دیزائنر ہوں میں پروفیشنل کام بھی کر رہا ہوں تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں میں نے کہا آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کریں تو انہوں نے میں کہتا ہے آپ میری help کریں گے تھوڑی میں نے کہا میں ضرور کروں گا انہوں نے مجھے سیمپل بھیجائے اور وہ سیمپل نا میں نے کہا اچھا آپ نا مجھے کمپڈیشن کھانا ایک نا پوسٹر تیار کر کے دو تو وہ پوسٹر نا مارا نا ازم پاکستان کی پیج پسٹرز اس نے اتنا اچھا تیار کیا تھا کہ میں نے سب جب سرحان کو دکھایا انہوں نے کہا اس پوسٹر کو لگائیں گے تو وہ پوسٹر بھی لگا گیا ہماری ازم پاکستان کی پیج پسٹرز بالکل یہ ازم پاکستان نے بھی اپرچنیٹی دی ہے اور ہماری بالکل یہ ازم پاکستان کو اپریشیشن ہے کہ ہمیں یوت کو انہوں نے اپرچنیٹیز دی اور نہ صرف یہ کہ صرف سٹوڈنٹ لیول پہ جہاں آوٹسائیڈرز بھی جتنے یوت آئی ہیں اور جنہوں نے جہاں جہاں کلیبریشن کی ہے آ کے اپنے جہاں جہاں ان کو دینی چاہیے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے اپرچنیٹیز ملی ہیں بلکہ ان کو سراہ بھی گیا ہے اور ہمارے انسٹیٹیوٹ نے اس کو آگے بھی بڑھایا ہے اسی حوالے سے جہاں ہم کامپیٹیشن کی بات کرنا ہے تو کامپیٹیشن میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس بھی ہوں گے ان کی مینجمنٹ بھی ہوگی اور ہمارے ساتھ وہاں موجود ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں تو آپ جیسے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں پوسٹرز ہیں سانگ ہیں ڈاکیمنٹریز ہیں شارٹ فلیمز ہیں منولاگ ہیں رپورٹس ہیں ڈیفرنٹ اور بہت ویریز کٹیگریز ہیں اور ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کے حوالے سے جب آپ مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے اس سب چیزوں کو جو ہے نا مستقرنائز کیا ہے ہمارے سارے کٹیگریز کو ہم نے ایک دوسرے سے оگ رکھا ہے جیسے ہمارے شرٹ فلمز اور شرٹ فلم کے کٹیگریز بلکل اعلی ہے اور جو شرٹ فلمز کنےz کری محفوب ہیں ہمارے جوریز ہیں وہ بالکل اعلی والقے وہ بلکل اعلی ہے جو سب کل کٹیگریز ہیں ایک اولی ایک بھی ہے وہی کٹیگریز ہیں ہمارے وہ پاستو اور کی بنیان چیز ہے جس کچھ اب بنانے کے اندر بیر لگتا ہے اور ان کے ڈیوریشن بھی الگ ہوتی ہے اور ان کی ہارے ایک چیز الگ الگ ہوتی ہے بٹ ہماری سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ہماری منیجمنٹ ٹیم کی ہم لوگوں کے پاس جون سے کیوریز آئی ہم لوگوں نے اس کو پروپر طریقے سے ہنڈل کیا اور اس کو اوپر ہم نے پروپر طریقے سے ان کیوریز کو ہم نے حل کرنی کی کوشش کی اور اس کے علاوہ تو سمیشنز آ رہی ہیں اور جو انشاءاللہ بھی اور آئیں گی اس کو پر بھی ہم لوگوں نے بہت اپنا دھیان رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو پروپر طریقے سے ہنڈل کرسکیں اور جتنے بھی ہمارے پاس کوششنز آ رہے ہیں ہم ان کا کوئی نہ کوئی آنسر کرسکیں صحیح طریقے سے اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی ہم لوگ جو بھی لوگوں کے دماغوں کے اندر اس وقت بات چل رہی ہے اس کمپیٹیشن کے لئے کے کیونکہ ایک کمپیٹیشن کا مین مقصد تھا کشمیر اور ہم نے کشمیر کی بات کو ہم لوگ نے آگے پنچانا تھا کشمیر کے لئے ہم لوگ صرف یولا کشمیر کوس کے لئے ہم لوگ صرف یولی چیز کر رہے تھے جب ایک کمپیٹیشن سٹارٹ ہوا تھا اور تو میری احمد کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ اس کمپیٹیشن کا ہمارا چلانے کا مقصد گئے تو احمد کے ایک مجھے بہت پیاری اس ٹائم کی بات یہا ہے کہ ہم لوگ کشمیر کے لئے کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور جب ایک سکول کا ایک کالیج کا ایک یونیورسٹی کا ایک لڑکا یا کوئی لڑکی کھڑی ہو کے اپنے لئے کشمیر کے لئے آواز اٹھائے گا تو پورے بہت دنیا میں جائے گی کیونکہ آت سے پہلے ہم لوگ جب آواز اٹھائے تھے ہم چھوٹے 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 چھلسے جلوس کر لیتے تھے اور کہ کسی جگہ پس کچھ جاتی ہے جب کسی جگہ پس کچھ جب آتی ہے آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی جاتی ہے ہر انٹرنیشنل میڈیا بی ایک کوریج دیتے ہیں ہمارا میکسد یہ تا کہ ہم اپنی جو لوکل ٹائلنٹ ہے جو لوکل لوگوں کے دلوں میں جذبات ہے جو کشمیر کے لئے ہم ان کے کنٹنگ کے طور پر باہر لاسکیں اور اس چیز میں ہم ابھی تک بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ طرح ہمارے ساتھ جو رفا کی فیکلٹی رفا کے جو لوگ ازم پاکستان ان کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اب تک بہت زیادہ ہیلپ کی اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ کندے سے کندے ہم لاگے چل رہے ہیں اور ہم لوگ کو بہت اچھا لگ رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں اور اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو بھی ہم اس کو ہر اچھے طریقے سے بھی ہور لے کے جانا جائیں گے اور لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور اس ایک چیز تھی جو مجھے اس کمپیٹیشن کے شروع میں مجھے تھوڑی سی تھا کہ ہم یہ جو ہے ہم سکولز اور کولیجز میں بھیج رہے ہیں یہ صرف سکولز اور کولیجز میں بھیج رہے ہیں سب ہائے ایجوکیشن لیول تک سکولز میں سے کونسا کنٹینٹ آنے پیٹ مجھے اس پات کو بہت زیادہ حیرانگی ہے کہ ہمارا وی اند بلکل ٹھیک تھا ہم نے جو سکولز کے اندر ہم نے کمپینٹ کی ہمارے سکول میں سے ٹیلنٹ نکل گیا جو ابھی چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اگر وہ جیتے ہیں تو ان کا ایک جو ان کے اندر کے ایک چیز ہے وہ بڑے گی اور وہ آگے آکے ایک اچھے آرٹس بن سکتے ہیں اپنے مل کا نام ہمارے مل کا نام ہمیں وہ چیز ہمیں وہ ایک لوکل ٹیلنٹ اس کمپیٹیشن کے تھوڑے مل چکا ہے اور جو انشاءاللہ آگے ہور ملے گا جس کے ممید بھی نتیک ہے جس کے ممید بھی اندر آپ کے سادہ تر جو لوگ ہیں پہلے پروفیشنلی کام کرے ہیں بات ان کے اندر ایک پہلے ٹیلنٹ ایک آرٹس وہ دیولپ ہو چکا ہوا ہے بات سکول لیول میں اور کوالیج لیول میں جب ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے تب بھی وہ یہ کوئی کام کرے ہیں تو آئی ریلی اپریشائیڈنا ہے بلکل اور ہمارے آزمی پاکستان کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہائی ایڈوکیشن لیول پہ جتنے سٹوڈنٹس ہیں یا نیوورسٹیز کے ان کو اٹکن ہیں بلکہ ہم نے یوت کی اوڈنس کریٹ رہنی ہے ہمارے پروگرام بنا ہے ڈیزائن اس چیز پہ اور آزمی پاکستان کا پلیٹ فورم اتنا اتنا کریٹ اور اتنا گریٹ اور میسیف ہے کہ ہم نے نہ صرف اوٹسائیڈرز کا اپریشنٹیز ہی ہے بلکہ ہر ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے اس میں ایج گروپ کا بندہ آسکتے ہیں سٹوڈنٹس آسکتے ہیں اور میں اپنی پارٹسپیشن شو کر سکتے ہیں جس طریقے سے وہ کریں اور پھر ان میں کریٹیوٹی اور بالکل آکی بات سرگے کہ سکول کالیج کے سٹوڈنٹس جن کو صرف سکول یا کالیج لیول پہ اپریشیشن ملتی ہے ان کے لیے اس لیول پہ ہائی ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ کلائبوریشن میں کوئی کمپیٹیشن میں جانا اور پھر اس میں اتنے پرو لیول پہ آپ کوئی کام کرنا وہ بہت بڑی ایک بات ہے اپریشنٹی ہے اسی حوالے سے میں واپس احمد کی طرف بڑھتی ہوں احمد جیسے ہم نے بات کی کہ کمپیٹیشن ہے اور کشمی ایشیو سے ریلیٹڈ ہے تو لوگوں کی بہت سی کوئیریز ہیں کہ why the topic is کشمیر why it is not about like media or why it is not about جو جتنے سوشل ٹاپکس ہیں why it is only about کشمیر کشمیر کو کیوں اتنا اس کا کمپیٹیشن کا main focus کشمیر کیوں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا جب ایچی سینے بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوت ہمارا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہو تو ہم ٹاپک پھر میڈیا یا پھر ٹاپک پھر کوئی سوشل ایشیو نہیں رکھ سکتے تھے اس کے علاوہ سارے کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ جو دے رہے ہیں اپنا کانٹنٹ اور اپنے کانٹنٹ اور کریٹیویٹی کے زریعے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر وہ صرف اگر میڈیا کر دیتے تو کشمیر ایک سائید پہ چلا جاتا اس میں سیلف انٹرسٹ آجاتا سب کے اپنی مرضی مرضی ہے اپنی مرضی ہے سیلف انٹرسٹ آجیا ادھر تو ہمیں یونٹی ہونا ہے ہم ایک ساتھ کھڑے ہونا یہاں تو ہمیں ہیں کہ ایک ادھر سے جا رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے اور الگ الگ ڈیریکشن سب میں پکڑی ہوئے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے ہم ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ ہے کہ جب ہم سارے ایک ہی پیچ پہ الگ الگ بی 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 سٹیپس لے لے کر کہ ہم اوپر آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم نہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہے ہم نے کچھ کیا ہے تو وہ مین مقصد تھا کشمیر کو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے کہ ہم سب ساتھ ہیں اور سب یونٹی ہیں یہ مین ہمارا کوستہ ہے جیسے بہت سیکروریز لوگوں کے بارے میں لوگوں کی اس بارے میں بھی آئی کہ ایچی سی اس کو بیک اند پر سپورٹ کر رہا ہے سارا کچھ ہے لیکن ایچی سی کے اوفیشل پیجز پر ویب سائٹ پر اس کمپیٹیشن سے ریلیٹڈ کو انفرمیشن ہے لوگوں نے جا کے ایچی سی کی ویب سائٹ کو ہٹ کیا وہاں پر جا کے انفرمیشن لینے کی کوشش کی ڈیفرن ریکوائیمنٹس وہ سب کچھ دیکھنے کے لئے لیکن ان کو وہاں سے انفرمیشن نہیں ملی so what is the reason behind it ایچی سی نے جب اس کو میں نے آپ کو بتایا جب ایچی سی نے اس کمپیٹیشن کو رکھنے کا کہا تھا تو اس نے سب یونٹیسٹیس کو کہا کہ آپ میں سے کون اس کو coverage دے گا صحیح کون آپ اس کو نہ کیا نام ہے اس کو نہ لے کر چلے گا کون اس کی کمپیٹن رن کرے گا کون اس سب چیزوں کو ایک ساتھ لے کر کے آگے وڑے گا اور کون اس کی کیوریز کو ہینڈل کرے گا تو سب یونٹیسٹیس میں سے ایک ریفہ انٹرناشنل نیونٹیسٹی وہ تھی جنہوں جس نے کہا کہ یہ سب ہم کریں گے صحیح ریفہ میں ریمز نے اپنے کندوں پر رکھا سب چیزیں کہ ہم لے کر چلتے ہیں تو اس وجہ سے ایچی سی کے پیج پر سب چیزیں نہیں اور سب چیزیں پیج ہمارے پر جو ریمز کے پیج پر ازمین پاکستان کے پیج پر ہے سب چیزیں اور سب کو وہیں سے ہی سب چیزیں مل رہی ہیں ٹی وی سی وغیرہ ایچ ورئی تنگی وہی سے مل رہا یہ مین کاؤز ہے کہ وہاں پر نہیں ہیں اور یہاں پر ہے سب اگر ایچی سی کے پیج پر جاتے بھی ہیں تو وہاں پر ان کو نہیں بھی ملتا تو HEC اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کا ایک سپانسر آجا آپ کے پاس تو پروڈکٹ کا جو مالک ہے وہ اپنے پروڈکٹ اپنی جگہ پر رکھے گا یا سپانسر کے گھر جا کے پلیسمنٹ کرا دے گا صحیح تو وہ تو اپنی جگہ پر رکھے سپانسر کا ٹیگ لگا کے بولے گا کہ this product is sponsored by this and آپ اس کو خریدے آپ سر ویسے دے رہے ہیں جیو نے کوئی ڈراما رن کرنا ہے اور اس کو ڈالڈا نے اگر سپانسر کر دیا تو ڈالڈا نے کمپنی میں وہ ڈراما نہیں چلائے گا ڈالڈا کیا کرے گا وہاں پر سپانسرشپ کا ڈالے گا اپنا نام ڈالے گا اور اس کے بعد جیو اپنے چینل پر ہی اس کو ڈرن کر رہا ہے اسی حالے سے سے ہم نے بات کی کہ ہم نے ڈیفرنٹ کشمی ایشو کے بارے میں بات کی اور پوشٹرز اور کیمپنی ایشو کے بارے میں بات کی اسی حالے سے ہم نے ہمیں احمد نے باتایا کہ یہ جو ہے بسیکلی ریفا انسٹیٹوٹ و میڈیا سائنسز کے ہلپ سے اس کی جو ہے کلابریشن ہوئی ہے اور ریفا انسٹیٹوٹ و میڈیا سائنسز سارا کام جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پر کر رہا ہے اس حالے سے جو ایڈرٹائزمنٹ اور کیمپنگ کی کیوں کہ آپ مینجمنٹ میں ہیں تو اس حالے سے ایڈرٹائزمنٹ اور کیمپنگ کی کیا سکیجول ہے مائے گا تو ہمارے جو پوشٹرز مالیں وkl ایشنج انسز سراGریز ٹھوٹر Russia جس قطعہ اور نہیں کر کورٹسکتے ہی کرسکتے ہیں ہمارے تھen خود چ Oddik کی اف kalkته جو جارد کرسکتے ہیں اور سب کی بارے شی ordinary اگر اس کے بعد ہم لوگوں نے سب کے ایک الگ لگ پوشٹرز نکالے جس ک پوشٹرز کے اندر ہم نے اس کی اندر جو آپ دوریشن دے سکتے ہیں اور جیسے پوشٹر کا سائز کے اے سائز کرها ہم نے اس کے اندر ایک الگ کیونکہ ہمارے پر کیوریز آری تھی کہ آپ اگر شورٹ فیلم ہے تو شورٹ فیلم کے دیویشن کیا ہونی چاہیے بکل دوکیمنٹری ہے دوکیمنٹری کے دیویشن کیا ہونی چاہیے پوسٹرز ہے پوسٹرز کا سائز کیا ہونے چاہیے ہم نے پھر ان چیزوں کا ہندل کرنے کے لئے ہم لوگوں نے ہر ایک جو ہمارا ایک الگ الگ جو ہماری ہماری کمپیٹیشن کے حصے تھے ہم نے ان کے الگ الگ پوسٹرز کر لیے ساری چیز کو سمجھ جائے کہ وہ کس طریقے سے ہندل کریں اور یہ پوسٹرز جو ہے میرے خیال میں آزمین پاکستان تک ٹی وی پر بھی موجود ہیں اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہمارے ریفر انسٹیٹیوٹ مجھے اس کے علاوہ جو پر بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ریفر انسٹیٹیوٹ کے سارے کمپسز میں کمپسز میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپیٹیشن سف اوورال ریفر تک محدود ہیں ہم نے پورے پاکستان کے لیے اور انگیسٹیز کو سف کال نہیں ہے کوئلج اسکول کی سٹوڈی پاسکتے ہیں کوئلج اسکول سے مجھے اور انگیسٹیز میں سے بھی آپ کوئی انڈیپینڈنٹ ویدی پہنڈنٹ بھی سکتے ہیں اور انٹرپینڈنٹ ہمارے پاس کافی زیادہ آئے ہیں دو دن پہلے ہم اکٹے ہی ویٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کشمیر سے کال آئی صحیح تو جب کال آئی تو ہم نے پک کی تو ہم ایک دم حران ہوگے کہ یہ بندے نے ہمیں کال کس طرح کر لی وہ بندہ کون تھا جس نے ازاد کشمیر کا ترانہ لکھا ہے صحیح اور انہوں نے بولا کہ میرے پاس میرے کچھ سونگز ہیں ان کو اس کمپیٹیشن کے اندر میں بھیجنا چاہتا ہوں کیا میں سر بھیج ستا ہوں ہم نے کہا سر آپ آپ کیوں آپ نے ہمیں کال کیا ہمارے لیے بہت خوش کسمتی کا بہت بڑی بات ہے آپ میرے بانی کر کے آپ اس کمپیٹیشن کے لازمی سا لیں اور لازمی آپ اس کمپیٹیشن کے لازمی بھیجیں اور ہمیں اس طرح کا ٹیلنٹ ملکہ ہمیں وہ ٹیلنٹ چاہیے جو واقعی میں کونٹینٹ بنا رہا ہے ہمیں کسی یونیورسٹی کے تھروں کسی سکول کے تھروں نہیں چاہیے مگر جو 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 بیش پاہ کر سکتا ہے بس ایفورٹ ہونے کے لئے ایفورٹ ہونے کے لئے وہ بندے نے جب مجھ سے بات کی اور کہا کہ میں بھیجنا چاہتا ہوں تو پہلے وہ ڈر رہے تھے کہ اگر میں بھیج دیا ترانہ اور وہی نے کشمی سایٹ سے ہے تو کتانی کی ایشو نہ ہو میں نے کہا سر پورا سیکیور ہے مین چیزیں ساروں کو ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان سب کا کانٹنٹ سیکیور ہے یہ ٹینشن نہیں لینی تو ان کا آپ بالکل بھیجیں آپ کا کانٹنٹ بالکل سیکیور ہے اور یہ آپ کی اجازت سے ہی ہم آگے نا اپلوڈ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھیجا اور ہم نے اپلوڈ کر دیا بغیر آپ کو انفارم کیے اور پھر لوگ آپ کے پیچھے آگے احمد اسی وقت سے جیسا بتا رہے ہیں اپلوڈ ہوتا ہے کانٹنٹ تو جو کانٹنٹ ابھی تک آرہا ہے لوگ کے سائٹ سے وہ کہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا جیسے وہ آپ کیا کہیں کسی ویب سائٹ احمد پاکستان پہ کسی جگہ پہ یہ وہ آپ کے پاس سیفڈ ہے دیٹا یا آپ اس کو کریں گے آہ احمد پاکستان ہمارا نا ایک نا ڈرائیو بنی دی احمد پاکستان کی جیسے احمد پاکستان سلیش کمپیٹیشن کی وہ لنک ہے پورا جب کوئی پارڈیسمنٹ آتا ہے تو وہ لنک پہ کلک کرتا ہے وہ اپنا فارم فیل کرتا ہے اپنا سبمیٹ کرتا ہے پروڈکٹ اور جو ہے نا اس کا پروجیکٹ ہے وہ ہماری ڈرائیو میں سیفڈ جاتا ہے جیسے ہماری ڈرائیو میں سیفڈ ہوتا ہے تو اس کے دو بیکپس بن جاتے ہیں جیسے اس کے فردر دو بیکپس بننے کے بعد وہ اور سیکیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ جو یہ جو بیکپس بن رہے ہیں یہ صرف اور صرف جیوری دیکھ سکتی ہے اس کے علاوہ منجمنٹ کے بھی لوگوں کو الاؤ نہیں ہے کانٹینٹ پروجیکٹ دیکھنا لیک نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا منجمنٹ سوشل میڈیا کے جو ہمارے ہیں مطلب جو ہمارے ٹیم میمبرز ہیں ان کو بھی نہیں الاؤ جو کہ آپ کا پیج وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں الاؤ کہ وہ مطلب آگ اندر جا کے کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں یا اس میں سے کوئی چیز لیک کریں یا کوئی ایڈ کریں کچھ بھی نہیں یہ صرف جیوری دیکھ سکتی ہے جیوری اس میں سے نومینٹ کرے گی جب آپ کی کمپڈیشنز کلوز ہو جائیں گی آپ کی سب میشنز کلوز ہو جائیں گی اس کے بعد جیوری اس کو نومینٹ کرے گی سب کو لوگ آفٹر کر کے نومینٹ کر کے پھر وہ نومینیس کرنے کے بعد جو جو نومینٹ ہوں گے ان کو انویٹیشن کارٹ بھیجا جائے گا کہ آپ نومینٹ ہو گئے ہیں اور آپ پانچ فیب کو پانچ فیب کو ٹوینٹی ٹوینٹی کو آپ ایونٹ پہ آئیں اور سکرین کے پر ہماری نومینیس دیکھیں صحیح اور وہاں پر نا وننر دیکلیر کیا جائے گا ٹھیک ہے پانچ فیب کو کہ کون وننر تھا کون وننر اب تھا وہاں پر وننر دیکلیر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو کیش پرائز دیا جائے گا یہ بلکل سکیوری میں ہر ایک جگہ پہ اور یہ قضب پاکستان کی جو ڈرائیو اس میں سارا کچھ سیف ہو رہا ہے صحیح صحیح بالکل احمد جیسے بہت سنسیٹیو ٹوپک ہے کشمیر کا تو جیسے مطلب ڈیفرنٹ آپ کو ڈیفرنٹ سائٹ سے یا میڈیا کی سائٹ سے یا ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو بہت سے ڈیفرنٹ سے کامنٹ پہ ملتے ہوں گے کہ کہ کشمیر بہت کامن ٹوپک ہے یہ یہ ہے وہ ہے میڈیا پہ اتنا ہائلائٹ ہوئے کہ آنا ہی بند ہو گیا ایک ٹائم ہے کہ بہت چلا بہت چلا لیکن اب وہ بلکل ہائلائٹ نہیں ہو رہا تو اس چیز کو آپ نے کیسے اوہ کم کیا آپ جیسے کمپیٹیشن کو رن کر رہے ہیں بیئنگا ڈیریکٹر آپ کے کیا آپ کا اپنا کیسا رہا ہے آپ کا سلس ٹیم کیسی رہی ہے موٹیویشن کیسے آپ دے میں ادھر نہ بھی وحاب والی بات کروں گا کہ جیسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وحاب نے مجھے کہا کہ میں تم سکول اور کالیجز میں کیوں کمپین کروا رہے ہو تو میں نے کہا اس کا ریزلٹ آپ کو دو تین دن بات پتا چلے گا وحاب میرے اس بات سے ڈیس اگری کر رہا تھا کہ نہیں یار ہم یہ کمپین اس ڈیریکشن میں نہیں ڈالتے ہیں ہم اس ڈیریکشن میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارا ٹوپک سہی ڈیریکشن میں جائے گا سارے کانٹین کریٹرز اچھے سے آجیں گے ان کو پتا ہوگا جب ہم بوسٹنگ کر رہے ہیں تب بھی وحاب نے بولا کہ تم پورے پاکستان میں کو کر رہے ہو سپیسیفکلی ہم شہر کیوں نہ چوز کریں میں نے کہا نہیں پورے پاکستان میں کریں تو یہ موٹیویشن ڈالنے کا مقصد دیتا کہ تین چار دن بعد ہمیں آنے جیسے میں نے مجھے کلاس کے بچے نے کال کی سکول سے آنے شروع ہو گئے مجھے ٹیچرز کی کافی کال آئی کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کروا رہے ہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں پرائز کیونکہ انہیں جب جب مجھے کال نے ان کو بتایا کہ آپ ایزی بھی جیت سکتے ہیں ادھر اس میں کوئی اتنے پروفیشنل لوگ نہیں آرہے اس میں یونیورسٹی کالیجز آپ جیسے سٹوڈنٹ آرہے اور اگر آپ کا کام آپ کا کانٹنٹ اچھا ہے اور آپ کشمیر کے ساتھ کھڑے تو جیتے ہیں جو کانٹنٹ اچھا ہے ہمیشہ آرڈینس کو پسند آتا تو سکول سے بھی آئے ٹیچرز سے بھی آئے مجھے کشمیر سے کافی کال آئیں سیالکورٹ سے آئیں ایک پرنسپل کا پروجیکٹ بن رہا ہے تو ہماری تب کیوریز تھوڑی مطلب ایسی تھی اور جیسی ان کی کال آئی اس کے تین چار دن بعد مہاری کیوریز یوں گئی اوپر صحیح تو ان کا کافی انپورٹ آیا سکول کی طرف سے کافی انپورٹ آیا تو سرحان نے بھی مجھے کہا کہ ہاں نہیں ہم صریح ڈائریکشن میں گئے پھر وہاں ہم نے بھی اگری کیا نہیں ہم ٹی ڈائریکشن میں گئے تو موٹیویشن ان کے ڈالنے اس طرح سے تھا کہ ان سب کو بتایا کہ تم سب کر سکتے ہوں تم سب کر سکتے پورا پاکستان کر سکتے ہم سارے ساتھ کشمیر کم سارے کھڑے ہو کے چلیں گے اور یہ زیادہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ سرحان کی طرف سے اور سارے لوگوں کی طرف سے سپورٹ تھی کہ ہمارا وزن تھا وہ ایک تھا اور ہم سارے وزن پر کھڑے وزن کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے سکسیسفل ہو گئے ہیں بے 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 میں لسننس کو بتا دی چلوں کہ آپ اپنی کیوریز تو جو ہے وازمہ پاکستان پر پر انگیل بتایا اسی حالے حالے سو کریں اگر تو ان دی تیل نوٹ اگر ہم بات کریں تو کمپیٹشن میں بہت سے لوگ کی کیوریز جو آرہی ہیں ہمیں بیسک جو ہوگا کہ ریکوارمنٹس کیا تھی کس کس کٹیگری میں کیا بیسک ریکوارمنٹ ہے کس طرح سے ہے اگر شارٹ فلم ہے تو وہ کیا دیوریشن ہونی چاہیے ڈاکومنٹری ہے تو اس کی کیا ہونی چاہیے مونوڈاک ہے تو اس کی کیا ہونی چاہیے تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے جو دیوریشن سیٹ کی ہے وہ آپ ایک دفعہ لسنرز کو جو سن رہے ہیں ان کو بتائیں کہ شارٹ فلم ہے تو آپ کیسے مطلب اس کی دیوریشن کے آگے ہیں شارٹ فلم ہاں ایک ہمارے جو شارٹ فلم ہیں جو کشمیر کو پر ہماری انشاءاللہ آئیں گی اس کی ہماری ایک سپیسیفک دیوریشن ہے وہ ہے 5 تو 20 منٹس ٹھیک ہے ہم 5 منٹ سے لے کے 20 منٹ کی دیوریشن تک کہ آپ کوئی بھی شارٹ فلم اس کمپیٹیشن میں سبمیٹ کروا سکتے ہیں اس کا ٹوپک کشمیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹوکیومنٹری بھی 5 تو 20 منٹس ہے اس کے اندر بھی آپ کا جو ٹوپک مین ہے وہ آپ کا کشمیر ہونا چاہیے صحیح اس کے علاوہ مونولوگز اس آپ نے مونولوگز کی بات کی مونولوگز کا جو میکسیمم ہے وہ 5 منٹس ہے صحیح 2 تو 5 منٹس کہ آپ مونولوگز کو آپ پر سبمیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ایک بات میرے زین میں تھی اور میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے اس کمپیٹیشن کی بات کی تھی کہ کمپیٹیشن کے اندر ہم لوگوں کو دوسرے کالجز وغیرہ کو امیل اب سب کو کیوں میرے دماغ میں تھا سب سے پہلے کہ ہم لوگ کیوں اہاں پہ ان سب کو جا کے کہہے ہیں کہ آپ پہیں آپ پہیں آپ پہیں مجھے اب ایک چیز لگتی ہے کہ اگر ہم لوگ اوورال از ای نیشن کرے ہیں کشمیر کے ساتھ ہمیں ای نیشن کرے ہیں کشمیر کے ساتھ ہمیں ایزا نیشن پورے اس کمپیٹیشن کا حصہ لینا چاہیے کشمیر کی سپورٹ میں اس لئے کسی حد تک محدود نہیں ہے کمپیٹیشن پورے پاکستان لیول بے کونکہ ہر ایک انفرادی بندے کے جذبات کشمیر کے ساتھ جوڑے ہیں بالکل تو اس لئے میری تو یہ بات ہے کہ ہر کوئی بندے کو اسکنے بھرچر کے حصہ لینا چاہیے کہ اس لئے کشمیر کے ساتھ ہے کشمیر کے ساتھ ای کشمیر کے ساتھ ہے اس موسیقی کے ساتھ اس لئے دیفرنٹ کاتگریز ہ podia فر moments اس لئے کھڑی پرویا ہے کٹ فرمت duel شاہ ایمت اس لئے بہت موانو پسٹر اور پورٹ سے م Postرace سوچان پورا allíops کوئی طرف برا leading songs ہم مطلب صونگ 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 کا مطلب ان کو ایک دم سے وہ جا رہا صونگ لکھیں گے وہ اس سایڈ پہ لے گے بولی ووڈ سایڈ پہ لے گے صونگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہ بنانا ہے صونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسے ملی نغمے کہہ سکتے ہیں آپ کا جو ایک کشمیر کا نیشنل انتھم ہے آپ ہمارا طرحانہ دیکھ لیں وہ بھی اگر آپ ایک ٹون کے ساتھ پلے کریں گے تو بھی آپ کو ایک سونگ ہی لگے گا کہ اچھا سا پلے ہو رہا ہے تو آپ ملی نغمے کہہ سکتے ہیں پویمز کہہ سکتے ہیں اور ساری اسوے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور سونگ کی بھی ایک ایلگ کٹیگری ہوتی ہیں کلاسیکل یہ وہ ٹرن پر ٹرن ساری کٹیگریز ہوتی ہیں اب اس کے اندر آپ کے مین چیز ہیں لیرکس آپ اس لیرکس کو آپ اس لیرکس میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر جو ویڈیو ہے کیونکہ آپ نے پروپر میوزک ویڈیو سانگ دے ہیں تو اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ کس طرح کرییٹیو میں آپ کشمیر کے ساتھ اپنا سارا بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس سبمیٹ کریں اس کیوری کو پر یہ ایک کیوری تھی کہ صرف سانگ دے ہیں یا صرف سانگ کے ساتھ ساتھ اس کے ویڈیو بھی ہونی چاہیے صرف سانگ کے ساتھ اس کے ویڈیو بھی چاہیے سانگ کے ساتھ ہمیں اس کے ویڈیو بھی چاہیے موسیق ویڈیو چاہیے جس کے کشمیر کے لیے ریپورٹ کی مینجر صاحب سے سٹارٹ پر بات کی تھی کہ ریپورٹ جو بھی بناتے ہیں وہ نیوٹرل ہو کے فیکٹس کی بیس پہ ہوتی ہے ریپورٹ جب کوئی بندہ ریپورٹ بنا رہا ہوگا وہ یہ نہیں سوچ رہے گا کہ کہ میں پاکستان کی سائٹ پہ ہوں میں کشمیر کی سائٹ پہ ہوں وہ یہ کہہ کہ شہر سچ کیا ہے یہ فیکٹس ہیں یہ پاکستانیے تو انڈی نہ کرنا یوٹرل ہو کے ایک ریپورٹ بنا نیک ہے جس پہاپ ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں ٹاکستان کی طرف اس بھی ہوں میں بتا رہوں کہ کشمیر کے ساتھ یہ چاہتٹ ہیں اس製نے سے یہ جائٹی گھی ہوتی ہے اور ان کو اس بیس پہ ازادی دے دونی چاہیے نیوے میں پھر رسیرہ کریں ، یہ ریپورٹ ہیں گ drug کہ جسی میں فرائیٹ فرائیٹ ہوگی ہے 機會 معرفت فری خیال کے لیے ہے کہ سوال، چاہئی، سوال، چاہی، چاہی، چاہیے یہ ہے ہے، چاہیے، سوال، چاہیہ، یہ ہے کہ نق Light in Pulled, اپنے، کڑی ایس المنکل ہو، اپنے کھڑی ایسی دیکھا چاہیے، چاہیے ایسی اس دکھا ہے، چاہیے ہے جب ہی کے لیے بھی میڈیا میں بہت چل رہی ہے کہ یہاں ایسی ہوا یای، یہاں ایسی ہوا گیا، چاہیے ہیں، نہیں بہتا ہے، کشمیر لکھے، تم اپنے کشمیر لکھیں ٹھیک ہے بسی کے لئے وہ چاہیے صحیح پوسٹر کے ہندر ہم نے سپیسیفکلی سائز رکھا ہے سائز ہوتے ہیں جیسے اے فو سائز آتا ہے سب سے پہلے پھر آتا ہے سمال سائز آتا ہے پھر میڈیم سائز آتا ہے پھر لار سائز آتا ہے صحیح ہم نے میڈیم سائز رکھا ہے جس کا سائز ہے اٹھارہ بائی چوبیس ٹھیک ہے وہ آپ کا تقریباً اتنا آپ کا وہ بھن جاتا ہے آپ کا اتنا وہ بھن جاتا ہے پوسٹر اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اس کو نا آپ نے ڈیجیٹلی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جیپیگ فارم میں سب میٹ کر دینا ہے صحیح ہے جو ہند ریٹرن ڈرون کر رہے ہیں ہم نے منع نہیں کیا آپ ہند ریٹرن ڈرون کر رہے ہیں اس کی پیکچر یا سکینر سے آپ اس کو نا مطلب سکین کروئے ہیں یا پیکچر لے جیپیگ فارم میں آپ سینڈ کر دیں ٹھیک اور اگر آپ نومنٹ ہوتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ آپ ایونٹ پر لیں اور آپ اس میں دکھا دیں گے یہ بھی بتا دیں کہ یہ سب کے لئے کمپلسری ہے جن کا جو جو دیٹا ہے جو جو کانٹینٹ ہے وہ ساتھ لے کے ہیں کمپیٹیشن میں نہیں نہیں اور is it for ہند ریٹن ہند ریٹن ہمیں ہند ریٹن وہ ہمیں تیسیس بھی کروا سکتے ہیں کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے ہاں کئی دور ہیں تو پھر نہیں آسکتے ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں تو زیادہ تر ہمیں جو ہے ڈیجیٹل سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کیونکہ ایک ڈیجیٹلی ہند ریٹن کی اپنی خاص بات ہے اپنی انقلائے لیکن جو ڈیجیٹل ہے وہ آپ کو مطلب ایک تو مل جائے گی وہ مل جائے گی وہ آپ کو سکیور کر سکتے ہیں سکیور کر سکتے ہیں آپ کھی بھی دیفرنٹ فارمیٹ پر اور دیجیٹل دیجیٹل ہونے کا یہ ایک فائدہ ہے کیونکہ آج کل آپ کا ہمارا جو ورلڈ ہے وہ ایک دیجیٹل ورلڈ ہے تو ہم ہند ریٹن کو ہم اتنے لیول تک ہم آگے تک نہیں پنچا سکتے ہم کشمیر کے اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر سکتے اس کو باہر کا میڈیا باہر انٹرنیشنل نیوز کچھ کوئی پک نہیں کر سکتے بیٹ اگر ہمارا کوئی کام ڈیجیٹل ہی ہوگا اور اس کو ہم ایک مل کے پوری پاکستانی قوم ڈیجیٹل اپنا کام کسی نہ کسی سائٹ کے تھو اپلوٹ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی سائٹ کے تھو ہم چاہتے ہیں تو اس میں سے انٹرنیشنل میڈیا کے زیادہ چانسز اس کو پک کرنے کے اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کشمیر کے لئے آواز بلند کر سکتے ہیں ایک میس میں بڑی آپ کو بتا دوں کہ جیسے مجھے شارٹ فلم ڈاکومنٹریز کے کافی کیوریز آرہی تھے مجھے گیا رہے تھے شارٹ ٹائم پہ ہم کیسے بنایے شارٹ کیوریز اتنی زیادہ آگئی تھی کہ ہم نے نا ڈیٹ ایکسٹینٹ کرتی ہم نے اب بھی آپ کے پہلے پوسٹرز آپ کے سب کے پاس گیا جو 28th January لیکن ہم نے 5 days ایکسٹرا کر دی 25th of Jan اس کو رکھت گیا 25th of Jan 2020 کو آپ کی last data submission کی اس وجہ سے آپ لوگوں کی کیا کیونکہ آپ لوگوں کی کیوریز جتنی زیادہ آرہی تھی آپ لوگ کیوریز اس لئے پوسٹرز کیونکہ آپ چاہتے تھے پارڈیس پیشمیٹ کرنے آپ dedicated آپ کی دیڈیکیشن دیکھ دیکھ کی واجہ آپ کی ڈیڈیڈیکیشن دیکھ کے ہم نے اس کو آگے کر دیا اور بلکو یہ ٹوپکک ایسیف ہے کہ وہی بات ہے احمد کہ اس میں آپ کی جتنی جتنا آپ لے سکور ڈیٹا جتنا آپ کو ملے گا کی کیوریز آپ ان کو کریں گے ریزول اور لوگ جتنا اس میں کانٹریبیوٹ کریں گے یہ ہمائے لئے بھی سف اپرچونیٹی ان کے لئے بھی نہیں ہمائے بھی بہت فکر کی بات ہے کہ ازم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑا کام و کمپیٹشن رن کیا جا رہا ہے احمد جیسے آپ نے سکول کی اور ایریا کی آپ کو کال آئی کی ریلیٹی تو اس میں آپ نے کی رہا ہے آپ میں مینجمنٹ میں وحاب تھے سارا تو سوشل میڈیا پاکستان کی ہم نے سب سے پہلے ساری یونیویسٹیز کالیجز کول ٹھیک ہے ان کی لسٹ بنائی سب سے پہلے سب سے پہلے وہ لسٹ کچھ اتنی لمبی بنی جس میں اراؤنڈ تین سو سکول شامل تھے ساڑھے پانسو کالیجز ساڑھے ساڑھے تین سو چار سو یونیویسٹیز آپ کی شامل پینڈی سلام آباد نہیں پاکستان پہلے پہلے دیکھ پاکستان میں انسٹیٹوٹ ساڑھے انسٹیٹوٹ ساڑھے 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 لسٹ بنائے ساڑھے ایمیل اڈریس ساڑھے 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 اڈریس ساڑھے 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 دولیور کروایا ساڑھے 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 پھر اس کے بعد مزید ہم نے پر پوسٹرز کو کنے فیس بوک پیج پر بوسٹ کروایا ساڑھے سوشل میڈیا پر بوسٹ کرانے کے بعد پھر پھر ہم نے ٹی وی سی آئدس بنوایا ٹھے ٹی وی سی آئدس بنواد پھر 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 اس کے بعد ہم نے اپنی اپنی فکلٹی کے اپنے فکلٹی میمبر کے اپنی تین میں سے ہم نے نہ ٹیم کو بھیجا یونیورسٹیز کو وزید کرنے کے لیے پھر وہ یونیورسٹیز میں سپیشلی وزید کرنے کے لیے گے ان کو سپیشلی کہنے کے لیے گے کہ آپ پارڈیسپیٹ کریں تو ہم نے کمپین کو بڑے ایک نا ارگانیکلی مطلب تیار کیا اور اس کو سب سے زیادہ زیادہ جتنا ہوں اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھایا اور اللہ تعالی نے اس میں بہت ساتھ دیا بلکل بہت برکتا دیا انشاءاللہ اس کا جو ہے ہم جو جا رہے ہیں جیسے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا اوٹبیک بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ اور کمپٹیشن جو رن کیا جا رہا ہے وہ ایچی سی کی طرف سے کلیابریشن ہے اور میں لیسنس کو بتا جانا ہوں کہ ہم اف ایم وانو دو پوائنٹو سے لائیو ہیں اور ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ کمپٹیشن ہے جو ایچی سی خود کروا رہا ہے اسے ریفہ انسیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز فرنٹ اینڈ پہ خود اس کو جو ہے وہ آگے وقت مینش کر رہی ہے اور سارا کر رہی ہے اس حوالے سے ہمارے کمپٹیشن میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جس میں آپ پرچپیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنی کیوریز دے سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پر جو ہمارے پوسٹر پر موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے پروجیکٹ سمیٹ کروا سکتے ہیں ہمارے پاکستان.tv سلاش کمپٹیشن پر ہمارے کیٹیگریز میں ہمارے پاس شورٹ فرم جوکیمنٹریز سانگز پوسٹرز مونلوگز اور رپورٹ شامل ہیں تو ہم اپنے لسنرز کو کالٹ دینا چاہوں گی کہ جو جو ہمیں سن رہا ہے وہ یہ اس کمپٹیشن کا پارٹ بینے جیسی بھی آپ کی کریٹیوٹی ہے کشمیر کے لئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس پلیٹ فرم کے ذریعے آپ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں اور اپنا کانٹریبیشن شو کر سکتے ہیں اسی حوالے سے پروگرام کی بلکل اینڈ پہ میں جو بات کرنا چاہوں گی وہ ہمارے جو ہے بلکل پروموشن کے حلاوالے سے یا جو ہماری کمپٹیشن جس دن ہم لوگ پرائز آوارڈ سرمینی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گے احمد وہ آپ دیٹیل خود جو ہے لسننرس کو بتا دے کہ کب ہے آوارڈ سرمینی اور کیا کیا پرائز رسٹیبیشن میں آپ نے پرائزز رکھے میں ہم نے جو ہے نا پانچ فب کو رکھا ہے ایونٹ جو نومینیز ہوں گے نومینٹ ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ان کو انمیٹیشن کارڈ بھیجیں گے وہ آئیں گے اور جو ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے وہ ان کو آوارڈ دیں گے ہر کٹیگری میں جو ونر ہوگا اس کو ون لیک کا پرائز دیا جائے گا ٹھیک ہے اور رنر اب کو 50,000 کا دیا جائے گا صحیح اور یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ کی ہر کٹیگری میں یہ آوارڈ جائیں گے شورٹ فلم میں ون لیک 50,000 دوکومنٹری میں ون لیک 50,000 اسی طریقے سے کرتے 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 مونولوگ رپورٹ سانگ اور ہماری چھے کٹیگریز اس طرح کرتے کرتے ہم ہم نائن لیک کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ چھے کٹیگریز کے بارہ وننرز کو اور آئی ہوب سو کہ لوگ پر چڑھ کے حصہ لیں اور اس آوارڈ کو جیتے اور یہ ہم نا پانچ فیب کو انشاءاللہ رازمی چلیں گے انشاءاللہ جو کشمیر ہے اس پہ آپ لوگ یہ کریں گے اور یہ صرف ایک کال نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ ہمارے لئے بہت میموریبل رہے گا ان لوگ کے لئے بھی جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور جو ونرز رہیں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ پروگرام آزم پاکستان کا وقت یہ ہی ختم ہو جاتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپیٹیشن کے حوالے سے تھا جو کشمیر سالیڈری کے لئے ہم کر رہے ہیں آزم پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس حوالے سے آج پروگرام میں موجود ہے احمد اکرام جو ڈیریکٹر آف کمپیٹیشن ہے اس کے علاوہ میا عبدالعواب جو مینجنگ جو مینجنگ میں ہے اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آج کے جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ لسنرز کو یہ بتا چل سکے کہ کمپیٹیشن کیا جارہا اور ہمارے کمپیٹیشن کا مین موٹو یہ ہے کہ ہم کشمیر کے آواز اور کشمیر کے میسج کو آگے بلاند کر سکے اور اپنی سیلف موٹویشن کے ساتھ جو ہمارا آج میں پاکستان کا بھی ایم ہے کہ ہم اپنے انڈیویجن لیول پر سیلف موٹویشن کے ساتھ یوت میں اویرنس کر سکے تو یوت جتنی پاکستان کی سن رہی ہے اور جو جو سن رہا ہے وہ اس کمپیٹیشن میں برچر کے سل ازمین پاکستان آپ کو سپورٹ کرے گا اور ٹیم ازمین پاکستان کی ایک کال سپ کو ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم ہوا جاتا ہے مجھے ثانیہ ازوان اور ٹیم ازمین پاکستان کو اجازت دیجئے اگر پروگرام میں ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ